اہداب عزیز ناظرین احمد گارڈن کریشنز میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گلاب کی کٹنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ سردیو کا سیزن اب شروع ہونے والا ہے تو اس سیزن میں ہم کو اپنے پلانٹ کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور اگر ہم ابھی صحیح سے اپنے پلانٹ کی کٹنگ کر دیں گے تو سردیو میں اس پر آپ کو بہت سنکھیا میں پھول دیکھنے کو ملیں گے اور پلانٹ کی جو گروت ہے وہ بھی بالکل ایک نئے انداز میں چلے گی تو دوستو جیسا کہ آپ ہمارے پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے پلانٹ کی کٹنگ کر چکا ہوں لیکن میں آپ کو پوری طرح سے بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم کو اپنے پلانٹ کی کٹنگ کر دیں گے دوستو یہ سیزن ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے پلانٹ کی ہارڈ پروننگ سیزن میں کر دیں تو وہ سب سے اچھی ہوتی ہے تو جو بھی آپ کا گلاب کا پلانٹ ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے جو پلانٹ ہے اس کی من برانچز دیکھنی ہے کہ کتنی اس میں برانچز ہیں اور کتنی جو ان کی تھکنے سے اسی کے کورڈنگ آپ کو پھر کٹنگ ان پر اپلائی کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی میرے پلانٹ کی موٹی برانچز تھی میں نے ان کو سبھی کو کاٹ دیا اور یہ زمین سے ایک یا ڈیڑھ فٹ کے اوپر یہ پلانٹ آس پاس بچا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی موٹی برانچز تھی جو میں نے کاٹی ہے اسی طرح سے اور جتنی بڑی بڑی برانچز تھی وہ سب میں نے اوپر سے کٹ کر دی ہیں اور چھوٹی برانچز کو تو میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے اس کو ہم ہارڈ پروننگ بولتے ہیں یعنی جو بڑی برانچز سے صرف ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی لگ بگ سبھی برانچز کو ہٹا دیتے ہیں تو مجھے تین چار دن کٹنگ کیے ہوئے ابھی گزرے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی جو اس پر برانچز ہے اور نئی گروت کتنی تیزی سے اس پر سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں پر ایک جو نئی تہنی نکل کر آئی ہے اس پر کلیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کا یہ ہارڈ پروننگ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم کو بہت زیادہ پھول چاہیئے ہوتے ہیں اپنے پلانٹ پر تو وہ پرانی برانچز پر نہیں آتے جو ہماری پرانی برانچز ہوتی ہیں ان پر ایک تو پھول کا سائز چھوٹا رہتا ہے یہ ہماری جو نئی برانچ نکل کر آئی ہے اس پر جو پھول کھلیں گے ان کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوگا اور جو ہماری پرانی برانچز ہوں گے ان پر جو پھول کھلیں گے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوگا تو اس لیے ہم ہارڈ پروننگ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری پرانی برانچ پر کوئی کلی نکلتی ہے تو اس پر بنچز میں کلی نہیں آتی اس پر ایک جگہ پر ایک یا دو کلی آپ کو دیکھنے invention ملتی ہیں لیکن جب ہماری کوئی نئی برانچ نکلتی ہے تو اس پر کلیاں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں اب یہ چھوٹی برانچ زیادہ بڑی برانچ نہیں ہے لیکن آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ چار پانچ کلیاں آپ کو اس پر دکھائی دے رہی ہوں گی تو اس لئے ہم اس کی ہارڈ پرون gن ہیں کیونکہ جب کوئی بڑی برانچ ہم نے پوری طرح سے کٹ کر دی اور اس کو اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے چھوٹی برانچیں سب ہی اس کی ختم کر دی ہیں اور اس کی ہائٹ بھی ہم نے کم چھوڑ دی ہے تو اب یہاں سے جو بھی کوئی برانچ نکلے گی وہ اوپر کی طرف بہت سپیڈ سے بڑھے گی اور اس پر جو گروت ہوگی اس پر جو کلیا آئیں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی تو اس لیے ہم کو ہارڈ پرونی کی ضرورت رحلت ہوتی ہے اور دوستو گلاب کا پلانٹ ہے تو اس میں خاد کی بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنے پلانٹ کو سیزن کیلئے تیار کرنا ہے تو ہم کو cutting کرنے کے دو تین دن بعد اس میں خات دینا ہے آپ فوراں اپنے پلانٹ میں خات دینے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلانٹ زیادہ بڑا نہ ہو اور زیادہ مچور نہ ہو اس لیے آپ کے پلانٹ کو کوئی نقصان پہنچے تو cutting کرنے کے دو تین دن بعد آپ اپنے پلانٹ میں خات دیں خات میں آپ کو جو چونہ ہوتا ہے ہمارے چونے کا powder ملتا ہے اس کو dissolve کر کے آپ اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں یا اس کے powder کو اس کی جڑوں کے آس پاس چھڑک سکتے ہیں وہ بہت اچھا fertilizer ہوتا ہے یا اس کے علاوہ calcium کی جتنے بھی fertilizer ہوتے ہیں وہ گلاب کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو calcium والے fertilizer کو آپ اپنے پلانٹ میں دینے میں priority دیں اور calcium کے fertilizer کا زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں اس کے ساتھ ہی آپ ڈی اے پہ اور این پی کے دونوں خادوں کو ملا کر آپ اپنے پلانٹ میں گھول کر بھی دے سکتے ہیں اور اس کی جو دانوں کی فوم میں آتا ہے تو اس فوم میں بھی آپ اپنے پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ipsum salt اور bone meal کا اپنے پلانٹ میں اگر آپ پریوک کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے پلانٹ کے لیے تو ان کو بھی آپ اپنے پلانٹ میں لگاتار دیتے رہے اور یہ آپ کو گیپ 15 سے 20 دن کا کم سے کم گیپ رکھنا ہے خاد دیتے ہوئے اور یہ process آپ کو ابھیس start کر دینا ہے یعنی اگر آپ آج اپنے پلانٹ کی cutting کرتے ہیں تو دو تین دن بعد سے آپ کو خاد دینا شروع کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 15 سے 20 دن کے گیپ کے ساتھ پھر اپنے پلانٹ میں خاد دیتے رہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسا آپ کو ایک دوسرا میتھل بتاتا ہوں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا آپ کے پلانٹ کے لیے جیسے ہی آپ اپنے پلانٹ کی cutting کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو جڑے ہیں وہاں سے اس کی مٹی کو اچھی طرح خودنے کے بعد ایک بار آپ اس کوئی بھی دیسی خاد پتوں کا بنا ہوا ہو گوبر کا خاد ہو کوئی بھی خاد آپ ایک پر اپنی پلانٹ میں اچھی طرح ڈال دیں اور پھر 15 سے 20 دن کے لیے آپ اپنے پلانٹ کو چھوڑ دیں پھر اس میں اب کوئی chemical والا خاد نہیں دیں گے اور جب وہ 15 سے 20 دن گزر جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے پلانٹ میں خاد دینا شروع کریے گا اس سے آپ کے پلانٹ کو پاور بھی بہت زیادہ ملے گی پھول کی جو پھول آنے کی جو اس کے اندر پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کو سردیوں میں آنے والے سیزن میں بہت زیادہ پھول دکھائی دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اس میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہے آپ کو کچھ بھی جاننے کیلئی ملا ہے تو آپ اپنے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر آپ کو اچھی چھی ویڈیوز اور نئی نئی information plants کے بارے میں ملتی رہیں گے